اسلام علیکم ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے اوہر ٹوپک اس وات اس لائف کریکٹر اسٹیکس آف لائف یہ بیسیکلی کیمپل بائلو جی کا چیپٹر نمبر ون ہے اور کیمپل بائلو جی کا اڈیشن ہے ٹین سو سب سے پہلا کوسٹن کیا ہے وات اس لائف پہلا تو ذرا اسی ڈیٹیل دیکھیں کہ بائلو جی کیا ہوتی ہے ڈیفنیشن پڑھتے آ رہے ہیں ہم کب سے بائلو جی کی تو ایکشلی بائلو جی ہے کیا سٹیڈی آف لائف بہت ایزی ڈیفنیشن ہم کہتے ہیں کہ بائلو جی سٹیڈی آف لائف تو ایکشلی لائف کیا ہے لائف کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے کریکٹر اسٹیکس سلیکٹ کیے گئے ہیں جن کی بیس پہ ہم لائف کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سو لائف کیا ہے بیسیکلی کمبینیشن ہے سرٹن کریکٹر اسٹیکس کا کون سے کریکٹر اسٹیکس آج کیس ویڈیو میں ہم ان کریکٹر اسٹیکس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری جو ویڈیو سیریز ہے اس کا پہلا ٹاپک ہے اب ذرا پہلے شارٹ اوبرویو دیکھ لیں کہ لائف جو ہے کمبینیشن ہے سرٹن کریکٹر اسٹیکس کا پہلا کریکٹر ہے آرڈر سیکنڈ ون ہے ریگولیشن تھرڈ ون ہے اینرڈی پروسیسنگ فورت ون ہے ریسپانس ٹو انوارمنٹ فیفت ون ہے ایولیشنی اڈاپٹیشن سیکس ون ہے گروت اینڈ ڈیویلپمنٹ سیمت ایس ڈی پروڈکشن یہ ہمارے پاس سیون کریکٹر ہیں جن کی بیس پہ ہم لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آج ہم ان سیون کریکٹریسٹیکس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے پہلا کیا تھا آرڈر یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں کس طرح ترتیب سے یہ سن فلاور جو ہے اس میں یہ ارینجمنٹ ہے ترتیب ہے ایک کہیں پہ کوئی ریگولیریٹی نظر نہیں آ رہی تو پہلا کریکٹریسٹیک کیا ہے لائف کا کہ اس میں آرڈرڈ ارینجمنٹ ہوگی اب ہیومن کو دیکھ لیں جہاں پہ ہارٹ ہونے ہے جہاں پہ ہارٹ کی جگہ ہے ہارٹ نے وہیں پہ ہونے ہے جہاں پہ اسٹمک کی جگہ ہے اسٹمک نے وہیں پہ ہونے ہے یعنی ایک ترتیب ہے کوئی آگے پیچھے چیزیں نہیں ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان میں دل کئی اور اور دوسرے انسان میں کئی اور ایسا بلکل نہیں ہے آرڈرڈ ارینجمنٹ ہے سیکنڈ کریکٹریسٹیک ہے لیونگ ٹھنگز کا ایولوشنری اڈاپٹیشن یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس میں پکچر میں جو آپ کو اینیمل نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی سی ہارس ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بلینڈ ہوا ہوئے کیموفلیج ہوا ہوئے ایک نظر دیکھنے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اینیمل کدھر ہے کیونکہ اس نے ہوت کو پرٹیکٹ کیا ہوئے کس کی ہیلپ سے کیموفلیج کی ہیلپ سے اب یہ اس میں ایک اڈاپٹیشن ہے اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے کسی نیو کہلیں انوائرمنٹ میں سرٹن کریکٹریسٹیکس کی ہیلپ سے ہوت کو اڈجسٹ کر لینا یعنی اس میں کچھ ایسے سٹکچرز ایوال ہو جائیں کچھ ایسے کریکٹرز آجائیں جن کی ہیلپ سے جو اسے ہیلپ فل ہوں نئے انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے سروائیول کے لیے تو ایولوشنری اڈاپٹیشن بسیکلی کیسے آتی ہیں ایولوشن کیا ہوتا ہے ایولوشن بسیکلی ایک کہلیں کہ چینج ہے پاپولیشن میں اوور ٹائم اچھا اب ہوتا کیا دیکھیں شروع شروع میں یہ سی ہارس کی ایکسیمپل ہم لیتے ہیں سی ہارس پر پیڈیٹرز بغیرہ نے اٹیک کرنا شروع کیا اس کو ریکنگنائز کر لیا پھر اس میں جنریشن وائز جو ہے وہ چینجیز آئی اس نے ہوت کو اتنا موڈیفائی کیا کہ اس نے انوائرمنٹ کے ساتھ ہوت کو کیموفلیج کر لیا ٹھیک ہو گیا اور وہ ہی آرگنیزم جو ہیں وہ سروائیو کیے جو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیپبل تھے تھرڈ ون ہے ریگولیشن اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ریبٹ ٹھیک ہے یہ اس کے ائر ہیں جیک ریبٹس ائر یہاں پہ آپ کو بلیڈ ویسلز نظر آ رہی ہیں اب ان بلیڈ ویسلز کا کیا کام ہے ان بلیڈ ویسلز نے باڈی ٹمپریجر کو مینٹین کرنا ہے with the help of ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیسے ہیٹ ایکسچینج سے دیکھیں اگر باڈی ٹمپریجر زیادہ ہوگا باہر انوائرمنٹ کم ہے تو آٹومیٹکلی ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہوگی اسی طرح اگر باہر باڈی ٹمپریجر جو ہے وہ زیادہ ہے اندر باڈی ٹمپریجر کم ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگی ہیٹ جذب ہوگی اس طرح یہ اپنے باڈی ٹمپریجر کو مینٹین رکھتا ہے نیکسٹ کریکٹریسٹک کیا ہے لائف کا انرجی پروسیسنگ تصمیر میں آپ کو نظر آرہی ہے ایک بٹر فلائ بٹر فلائ کیا کر رہی ہے نیکٹر لے رہی ہے فلار سے نیکٹر میں انرجی کس فرم میں سٹور ہوتی ہے کیمیکل فرم میں ٹھیک ہے آپ وہ اس کیمیکل انرجی کو یوز کرے گی اور فلائے کرے گی اور اپنے باقی دوسرے کام جو بھی ہومیو سریسس مینٹیننس وغیرہ وہ کرے گی نیکٹر کریکٹر ہے ایک لائف کا گروہ اینڈ ڈیویلپمنٹ ہومن کو ہی دیکھ لیں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ایک بلکل مائنیوڈ ایمبریو سے ایک ہومن بنتا ہے پھر اس میں گروہ ہوتی ہے اور یہ سارے کس کی ہلپ سے ہوتا ہے جین کی ہلپ سے جین بیسیکلی کیا ہے جن کی فارم میں انفرمیشن جو ہے وہ ٹرانسپر ہوتی ہے پھرم من جنریشن ٹو نیکس جنریشن اب یہاں بھی دیکھیں پکچر میں ہمارے پاس ہے ایک پلانٹ جو ابھی سیڈ سے اگر آئے تو اس کی کمپلیٹ گروہ اور ڈیویلپمنٹ کس کسی مداری ہے جین اور یہ بھی کس کا کریکٹر ہے لائف ہمارے جیسے ہی ڈیمسل فلائے اس پلانٹ کے پاس آتی ہے اس نے فورا سے اپنا ٹریپ کلوز کر لیا یعنی یہ استیمول آئے تھا جس کو اس پلانٹ نے ریسپونڈ کیا ہے اس کے پر لائف کا ہمارے پاس لائف کا ری پروڈکشن کیا ہوتا ہے کسی آرگنیزم کی ابیلیٹی کی وہ اپنے جیسے یا اپنے سے تھوڑے بہت الگ جو ہے وہ آف سپرنگز پیڈیوز کرے ابیلیٹی تو پیڈیوز آف سپرنگز دیکھ می اور می نا ایک کپی آف دیر پیرانٹس سو ہمارے پاس سیون کریکٹرسٹک آگئی لائف کی سو لائف کمبینیشن ہے کس کس کا آرڈر کا اس کے بعد ہمارے پاس ریگولیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریسپونس ہے اس کے پاس ریپروڈکشن ہے اس کے پاس انرجی پروسیسنگ ہے اس کے پاس ایویشنی اڈاپٹیشن ہے یعنی لائف جو ہے ان سب کا کمبینیشن ہے تو یہ تھی ہماری